السلام علیکم جیسا کہ آپ کو ملوم ہے ہر تیسرے چوتھے دن ہم کوئسٹن آپ کے جو آیا ہوتے ہیں کومنٹس آیا ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں تو ویڈیو آپ کا ٹائم زائے نہیں کرتے ویڈیو سٹار کرتے ہیں یہ بھائیں ہیں انہوں نے کچھ کہایا سپلیمنٹر کے ایزام کب ہونے ہیں ڈسمنسر پریکٹیکل کے اس کے بارے میں ویسے تو انہوں نے سولہ آگست کا کہا ہوا تھا لیکن ابھی تک سلپس نہیں آئی تو اس وجہ سے آپ کو ہم ڈیٹ میں بورڈ سے رابطے بھی ہوں جیسے مجھے رسپونس ملتا ہے میں آپ کو اگر دیتا ہوں سر پاس پپرر مل جائیں گے ایمیل ٹی کے جی شاپس میں مل جائیں گے میرے پاس نہیں ہے چار پانچ سو کا آپ کو پپر ملے گا حال شد ہوں گے اب وہاں سے کر لی جائے گا اس کے بعد دوسرا عزت ہے سر جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا ان کا سیکنڈ میری لسٹ میں نام نہیں آئے گا سر جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا کیا ان کا سیکنڈ شیفٹ میں نیم نہیں آئے گا نہیں سیکنڈ شیفٹ میں نام جو اپلائی کریں گے دوبارہ انہی کے نام آئیں گے باقیوں کے نہیں آئیں گے پلیس کینڈی سر کیا ہو جائے گا سر اگر میں میٹرے کمپیوٹر کے ساتھ ہو تو آپ فارم ڈی کر سکتے ہیں اور کوئی ڈپرومن نہیں اپنا فارم بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی اور فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بائیو آپ کا لازمی ہے اسلام بھائی سپلی کے اگزائم اس ویک سے مہور سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ڈیلے تو نہیں پھر سے اپ ڈیٹ کریں سپلی کا آپ کو میں نے بتا دیئے سیکنڈ میرے لسٹ کلوز میرے لسٹ یہی تھا اس کے لئے اسلام علیکم سارے رب میرے چھین گاز ڈیسپنسر کا پیپر ہے دعا کیجئے گا اور پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے کالج کے سر کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ ڈیسپنسر کے تیس نمبر کے فیل ان دا بلینک ہوں گے وہ بھی انگلیش میں نہیں اس کے بارے میں ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ کوئی کورس ہی ہوگا سات سوالوں میں سے آپ نے پانچ کرنے ہے سر اپلائی کیا ہوا ہے سی این ایسی آر ایڈی ریزسٹر آ رہا ہے جی اس کا کافی سر لوگوں کے سوال آ رہے ہیں تو جیسے اس کا میں کوشش میں ہوں کوئی اچھا رسپونس ملتا ہے اور پورٹر بھی اوپن ابھی نہیں ہو رہی تو جیسے ملتی ہے میں آپ کو اس کا تفصیلان گفتگو کروں گا اس پر نیسٹ ویڈیو میں ویڈیو دیکھتے رہیے گا وہ کہہ رہے ہیں آر ایڈی دوبارہ اپلائی کیا چلو جس کی سمجھا بھائی بکس نہیں ملنی آر ایڈی بکس کی آپ لیں بھی نہ بھائی جان بکس کا جو بھی آرہی ہیں وہ کلیر نہیں آرہی سر میرٹ کا بتا دیں میرٹ کیا بتا دوں میرٹ کتنا رہے گا سر یہ تو اپلائی کریں گے تو پتا چلے گا کہ کیوں ان سے کتنے سٹوینٹس ہیں کن کے زیادہ نمبر ہیں شادرہ میں میرٹ کیا ہو سکتا ہے نو ویسے نارمی نہیں دیکھا جائے گلز کا تو نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ نائنٹی سیکس کی طرح اب کس طرح سے اس فیوڈ میں جاتے ہیں صاحب زیر انہیں نہیں جانا ہے جنہوں نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس وغیرہ میں جن کا داخلہ نہیں ہوا تھا اب ان کا دیکھ لیں کہ ایم بی بی ایس کا لاسٹ میرٹ کتنا تھا تو اس سے نیچے والوں کو نہیں اپلائی گیا ہوگا اس میں ایٹی فائیو سر میرٹ کتنا رہے گا میری ایم آرائی میری بات سننے ڈسپنسر کے دو دار تیس کے ایڈمیشن کب ہوں گے ہو رہے ہیں بھائی پرسنٹیج آئی ہوئے ہیں کوئی کہ میرے ایٹی تری ہیں ایٹی فور ہیں میرے نام آئے گا اس طرح کے ہمیں کوئی اپ ڈیٹ ہم آپ کو نہیں دے سکتے کہتے ہیں ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے نیم تو بتایو کس چیز کے اپریشن آپ نے اپنا اوپن ہو جائیں گے ایڈمیشن آپ کی سمجھنی یہ بات میں نے سلام سپلی ایگزیم نیسٹ ویک میں ہونے ہوں گے یا نہیں اس کے بارے میں آپ کو گلتا ہوں تھوڑے دیر تک ایسے آپ سمجھنے والی چیز کو نہیں بتائیں عجیب مطابق ہوگا ویسے آپ نے سمجھنے والی چیز کوئی نہیں بتائی عجیب مخلوق ہو آپ اچھا چلیں بھی عجیب ہی ہیں تو ویسے پاکستان یہ عجیب مخلوق کی وجہ سے ہی چل رہا ہے اس کے علاوہ تھارڈ میرے لسٹ لگے گی کب لگے گی دوبارہ کیا میرٹ ہوگا انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ابھی ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی باقی یہ میرٹ والے ہیں نمبر والے ہیں اس کے بارے میں جب لوگ اپلائی کریں گے تو پتہ چلے گا اس بار اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے کیا اس میں پانچ سابمنٹ جی جی پانچ سابمنٹ کروانا ہے اس کی رسید آپ چلان بھی رکھیں گے اور ساتھ ڈیپوزٹ بھی کروائیں گے سر اپلائی کہاں کریں ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے پلیز بتا دیں یہ میری ویڈیوز ہے پڑی اپلائی لکھیں ان بی ایس نرسنگ آن لائن اپلائی سلیس نبید ویلاغس اس پر آپ کو تمام تر چیزیں مل جائیں گی میرے خواہ سے یہی کومنٹس ہیں پچھلی دفعہ والے نرسنگ کونسل کے حوالے سے ہیں تو اس حوالے سے کوئی اور کومنٹس ہوگا تو آپ کو میں شیئر کروں گا فیلال میرے خواہ سے یہی ہیں آپ کو کوئی بھی سوال ہوتا آپ نے لازمی ایک ویسٹر کرنا ہے آپ کو ضرور جواب نہیں لے گے انشاءاللہ